حضرات اسلام علیکم و علیکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں پانچ منٹ کے لیے اس ممبر رسول پہ آ گیا ہوں جو کہ کچھ ہمارے معزز مہمان جمع خان اور ان کی ٹیم ناصر بھائی ان کے ہم نوا مہنیہ کے ٹیم ماشوق چونکہ ناصر بھائی کی فرمائش ہے کہ دو منٹ آپ اپنا اسٹریز پہ چہرہ دکھا دیجئے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا رخ دو منٹ کے لیے اور قریب آ کے جامع اپنے ٹیم کے ساتھ آپ یقینا جامع ہیں ماشوق ماشوق ناصر بھائی کی مرضی سے میں دو منٹ کے لیے وہی سے سن لیجئے کلام چونکہ پچیس سال پہلے جناب ناصر نے مجھے دعوت دیکھر بلایا تھا گنگولیا میں اور میں پارہ کلومیٹر پیدل چل کر گیا تھا ان کی تمنہ ہے کہ ہم جامع کی موجودگی میں عبدالہدہ بھائی سے ایک کلام سن لیں چونکہ بہت سمیں قیمتی ہے بلوان ہے سترہ جگہ سترہ جگہ نوتا ہے آپ کا میں ممبر رسول پہ ہوں ایک بار چھونکر بچوں پڑھ لو درو شریف اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ناصر بھائی اپنی ٹیم سے زور سے اس نیت سے بلوائیے یا رسول اللہ تاکہ جامعہ کا راستہ اب کی بار صاف ہو جائے یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ یہ ہندو ہو جائے مسلم ہو جامعہ کے ٹیم میں سب بولے یا رسول اللہ اور جب چڑھتے چڑھتے مکنہ بالکل پہنچ چکا ہو اگر گر جائے پھر بھی ہتو ہت ساتھ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بھبوہ اور بھبوہ کے علاقے کا اگر کوئی نیتا ہے بیدھائک ہے تو وہ جامعہ خان ہے ایک بات دونوں ہاتھ اڑا کے بول دو یا حسین ہمارے ساڑھوں نسیم بھائی بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا کلام سن لیجئے چونکہ آپ کے کہنے پہ بیچ میں آ گیا ہو ناصر بھائی وہ کلام دوسرا تھا جو آپ نے سنا ابھی آپ سن لیجئے مجھ سے ماں باپ کے حوالے سے جامعہ کے ماں باپ کے حوالے سے میں اپنی ماں باپ کے حوالے سے چار مصرے جامعہ بھائی آپ کو حوصلہ کے لیے سنا رہا ہوں میں کہ اپنا والی تو کم لی والا ہے اپنا والی تو کم لی والا ہے دونوں عالم میں سب سے عالا ہے اور یقیناً میری بہت محبت ہے آپ سے جب میں سنتا ہوں کہ منزل پہ پہنستے پہنستے اپتہار گئے ہیں تو اسی ارادے سے ایک چھیر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بیڑا پار ہے اپنی بات ناصر بھائی آپ نے برسوباد یہ نام دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس کو کوئی پھر نہیں گرا سکتا بے شک صدحان مسلمانوں سنو جامعہ بھی معشوق بھی ان کے ساتھی بھی الیاس بھی شمشاد بھی ناصر بھی سنے مسلمانوں اینار سی ہو یا اینار پی ہو اگرچہ آپ سننا ہے تو اس کو سن لیجئے اللہ کی زمین ہے اللہ کی دھرتی ہے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا بے شک صدحان اس کو کوئی نہیں گرا سکتا جس کو آقا نے خود سبھالا ہے جس کو آقا بے شک صدحان بے شک صدحان اللہ کی ناصر بھائی نے 1995 میں بلایا تھا گنگوالیہ کتنا دن ہو گئے یہ شیر سنیوں جو آقا کے دیوانے ہو یہ آخری شیر سن لو جامعہ کو جانا ہے یہ کمسرہ جب آگیا تو سن لیے آپ نکل جائیے گا آپ کے لیے رات دن جامعہ سب بھر بھر ہے وہ اس بھی ہوں یا ڈی ایم ہوں چاہے جاسوس ہوں چاہے مائزر ہوں چاہے کوئی بھی ہوں اس علاقے کا کلیکٹر بھی جانتا ہے what is the valuation of Mr. جامعہ خان آپ اگلے پروگرام میں پہنچ جائیے گا حلیمہ کو لوگوں نے کہا پالا ہے لیکن پالا کس نے ہے پالنے لے چلی حلیمہ جب تو پہلے آقا نے ان کو پالا ہے اب ناوالی تو کمی لیو خدا حافظ بہت دو شکریہ نوازش کھاہر کا سننے کے لیے اللہ تعالی آپ کو اب کی بار کامیاب کرے کامیابی کی منظر دے دے پچھلوہ کے سرزمین پہ بیٹھ کر وہ بچہ جو ماں کے حوالے سے شیئر پڑھ رہا تھا پھر پڑھو گے آج بھیڑ بہت ہے بہت شورا ہے عالم صاحب دیکھتے ہیں مجیب اللہ صاحب آپ پچھلوہ کے واسیوں ذرا جہاں بیٹھے ہیں اور قریب آجائیے کم سے کم مدھر جو بیٹھے ہیں دو تین آدمی آگے آجائیے انہیں آجا جا انہیں خراب لگا تھا دخلہ میں اور سٹھ کے بیڑی ججب ہو جوری یہ بل بجت ہے نہیں آجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل ہے حاجی نسیم صاحب مکہ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں دیکھئے حاجی ہو تو ایسا ہو جو ممبر رسول سے بیٹھے ہیں نورانی چہرہ ہے نور ٹپک رہا ہے عمل ہے ان کے پاس آپ مشتاق عالم مرہوم کے برسی کے موقع پہ آپ آئے ہیں یہ صلح فروری کا جلسہ ہر سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ یہ ماں باپ کی یاد میں جلسہ ہوتا ہے جو بچے اچھے ہوتے ہیں بعد وفات کے بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اس لئے حاجی عرفان یا ان کے بھائی عبران مبارک باد کے لائق ہیں جنہوں نے تین چار سال لگتار پیشے سے اب تک یہ لگتار کام کر رہے ہیں آج کی محفلے بات میں ہندوستان کے عظیم خطیب حضرت مولانا مجیف صاحب کملا مددل لہولالی مصباہی تشریف فرمائے تھوڑی دیر میں جلوہ کر ہوں گے شائر اسلام شہنشاہ ترنم یعقوب عثمانی جبلپور سے آئے ہیں مدھ پردیش سے جبلپور سے ایک شائر اسلام شہنشاہ ترنم گیا نوادہ سے تشریف فرمائے ہیں غلام سرور مرادہ بادی کی بھی برسوں بعد تشریف آوری ہوئی ہے اور آپ کے علاقے ایک اچھا شائر مددہ نبی مددہ رسول غلام مصطفی سہیل چینپوری ماہیر بھی تشریف فرمائے ہیں افضال سکندر پوری بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کئی ایک اسٹاف ہیں شہرہ ہیں جو آپ کو ایک ایک کلام سنا کر آپ کے دل کو تھندک پہنچائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیٹھیں جلسہ مصطفی سنیں آج کے بعد پھن رہ پند رہ مارچ کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے جس میں ہندوستان نہیں ایشیا افریقہ امریکہ کے لوگوں کے بیچ میں نام پیدا ہوتا ہے اس مولانا کا نام عبداللہ خان آزمی ہے جو پارلیمنٹ میں بولتے تھے تو لگتا تھا کہ ہندوستان کا کوئی شیر بول رہا ہے وہ پند رہ مارچ کو آ رہے ہیں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اس علاقائی مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں ہمارے میں سب کو سلام کر رہا ہوں جن کے بیٹھنے سے نمبری رسول پہ رونک ہے زینت ہے ماشاءاللہ میں سب کو سلام کر رہا ہوں